اسلام علیکم دیر سوڈنٹس اینڈ ویویورز اسی کاشی فرشید یا انگلیش ٹیچر دیر سوڈنٹس ٹوڈے ویار گوئنگ تو ہی چیپٹر نمبر تھری شارڈ قویسٹنس اینڈ آنسر پلیز بی اٹینٹیف دیورنگ لیکچھر سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ قویسٹن نمبر ون مرسیس وکرڈ کے گھر کی حالت جو ہے وہ کیسی تھی یا کیا تھی دی ہاوس اٹسیف واس اگلی انڈ افیکٹرڈ تو گھر جو ہے وہ بزات خود جو ہے وہ باسورت اور نمود و نمائش والا تھا دیر سوڈنٹ میٹر لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ورواس گوڈ اباوٹ اٹو آز دیر سوڈنٹس اٹو آز کھنوینیانٹ فارچیپس اس سے مطلق جو ہے وہ خوبی یہ تھی کہ یہ آرامدہ اور موضوع تھا اٹو آز سچویٹن نیر بروکفیل اور یہ بروکفیل کے قریب جو ہے وہ واقع تھا اس نے چپس کو کمرہ دیا تھا وہ کیسا تھا یہ چھوٹا لیکن بہت آرام دے اور روشن کمرہ تھا چپس اس نے سادگی سے سجار رکھا تھا اور یہ سکول ماسٹر کے ذوق کو دکھاتا تھا next is what would mr chips do in the afternoon in mild weather mr chips جو ہے وہ موہدل موسم میں سپہر کے وقت کیا کرتا تھا whenever the weather was mild جب بھی موسم جو ہے وہ موہدل ہوتا he would go to the playing fields وہ کھیل کے میدانوں میں چلا جاتا and watch games اور کھیلیں دیکھتا he liked to smile and speak to the boys there وہ وہاں لڑکوں کو دیکھ کر مسکراتا اور ان سے باتیں کرنا پسند کرتا تھا وہ لڑکوں کو جو ہے وہ چائے پر بلاتا تھا یا پھر دعویٰ دیتا تھا تو چپس جو ہے وہ لڑکوں کی توازے جو ہے وہ کیسے کرتا تھا وہ لڑکوں کی جو ہے اکھروڈ کے کیک اور چائے سے جو ہے وہ توازے کرتا وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان کی پلیٹیں جو ہے وہ کبھی کھالی نہ ہوں مہمان جو ہے چپس کو چائے بناتے ہوئے دیکھ کر کیسا محسوس کرتے اس کے جو مہمان تھے وہ اسے چائے بناتا ہوا دیکھ کر محسوس ہوتے وہ اسے مختلف چھوٹے چھوٹے ڈبوں سے چمچ بھر کر چائے میں ملاتے ہوئے دیکھ کر جو ہے وہ لطف اٹھاتے تھے اپنے گھر میں چائے کی پارٹی کے بعد وہ کس وقت لڑکوں کو واپس بھیجتا تو پانچ بجے وہ لڑکوں سے کہتا کہ ان سے مل کر جو ہے بہت خوشی ہوئی یا مزہ آیا وہ ان سے کہتا کہ وہ مزید جو ہے یہاں پر نہیں ٹھر سکتا next is how did mr.chips see off the boys from his house mr.chips جو اپنے گھر سے لڑکوں کو کیسے رخصت کرتا he would smile and shake hand with them in the port وہ مسکراتا اور ان کے ساتھ ڈیوری میں ہاتھ ملاتا then he would leave them to race across the road to the school پھر انہیں سرک کے پار سکول کی طرف باگ جانے جو ہے وہ دیتا next is what would the boys say when they left chips after having a cup of tea with him chips کے ساتھ چائے کا کپ پینے کے بعد وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے لڑکے جو ہے وہ کیا کہتے they said decent old boy وہ کہتے کہ شاہستہ بڑا لڑکا chips chips give you a jolly good tea تمہیں جو ہے وہ مزے کی یا امدھا چائے دیتے ہیں anyhow and do you know when he wants you to push off اور تمہیں ضرور علم ہونا چاہیے کہ وہ کب جو ہے تمہیں رخصت کرنا چاہتے this is why had chips punished major calling wood major جو ہے وہ calling wood کو chips نے جو ہے وہ کیوں سزا دی تھی he had punished calling wood for climbing on the gymnasium roof اس نے جو ہے اسے جمناسٹک جو حال ہے اس کی چھت پر چڑھنے کی وجہ سے سزا دی تھی calling wood had climbed there to get a ball out of the gutter calling wood جو ہے وہاں پر gutter سے بال نکالنے کے لیے چڑھا تھا chips thought that the calling wood might have broken his neck chips نے سوچا کہ calling wood جو ہے وہ اپنی گردن جو ہے وہ پروا بیٹھتا next is what did mrs wicker tell about calling wood تو mrs wicker نے calling wood سے مطلب کیا بتایا she said that he was a bit true to her اس نے کہا کہ وہ اس سے تھوڑا غصتاگ تھا but he never meant her any harm لیکن اس نے کبھی اسے نقصان نہیں پہنچایا she said that they had no angry talk between them اس نے کہا کہ ان کے درمیان کبھی بھی عصے سے یا تلخلامی کی جو ہے وہ بات نہیں ہوئی next is what was the financial condition of mrs chips after retirement retirement کے بعد mrs chips کی مالی حالت جو ہے وہ کیا تھی he was living a pleasant and peaceful life وہ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کار رہا تھا he had no worries اسے کوئی پریشانیاں نہیں تھی his pension was enough اس کی جو pension تھی وہ کافی تھی he had also saved some money as well اس نے کچھ رکم بھی بچائی ہوئی تھی he could afford everything and anything he wanted وہ ہر چیز کو حاصل کرنے کی استاد رکھتا تھا جس کی اسے خواہش ہوتی next is how was mrs chips room decorated at mrs wicker's house تو mrs wicker کے گھر میں mrs chips کا کمرہ جو ہے وہ کس طرح سجا ہوا تھا his room was furnished simply and with school mostly taste اس کا جو کمرہ تھا وہ سادگی سے اور سکول اسازہ کے ذوق کے مطابق سجا ہوا تھا there were a few book shelves وہاں پہ چند جو ہے وہ کتابوں کے کھانے تھے sporting trophies کھیلوں کی جو ہے وہ ٹرافیاں تھی a mantel piece ایک جو ہے وہ shelf تھا a worn turkey carpet ایک پرانا جو ہے وہ ترکی کا کلین تھا big easy chairs بڑی آرام تھے جو ہے وہ کرسیاں تھی and the pictures of acropolis and the forum اور acropolis اور forum کی جو ہے وہ تصاویر عویزہ تھی this is with what was crowded the mantel piece in mr chips room mr chips کے گھر میں کارنس جو ہے کن چیزوں سے بڑا ہوتا یا بڑا رہتا تھا the mantel piece was crowded with fixer cards and signed photographs of boys and men تو کارنس جو ہے وہ شکار سے متعلق کار اور مردوں اور لڑکوں کی دستخش ہوتا جو ہے وہ تصویروں سے بھرا ہوتا تھا یا بھرا پڑا تھا next is what kinds of books did mr chips have in his room mr chips کے کمرے میں کس قسم کی کتابیں تھی the books he earned were chiefly classical جو کتابیں اس کے پاس تھی وہ زیادہ تر کلاسیکل تھی there were a few books on history and balance letters وہاں پر کچھ کتابیں جو ہے وہ تاریخ اور عدبی جو ہے وہ نگارشاہ سے متعلق تھی there were also a pile of detective novels اور وہاں پر جو ہے وہ جاسوسی ناولوں کا ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا next question is what kind of books did mr chips read sometimes he read virgil and zinafan تو بعض کار جو ہے وہ virgil اور zinafan جو ہے پڑھتا تھا for a few moments چند لحموں کے لیے but mostly he read the deductive novels of dr thoran dyak اور inspector french لیکن زیادہ تر وہ dr thoran dyak اور inspector french جو ہے اس کے جاسوسی ناول جو ہے وہ پڑھتا تھا next question is which subject did mr chips teach and how did he teach them mr chips جو ہے وہ کون سے مزامین جو ہے پڑھاتا تھا اور وہ نے کس طرح جو ہے وہ پڑھاتا تھا he taught latin greek and roman history وہ latini yunani zubanے اور roman tariq پڑھاتا تھا he taught these subjects with his old method and pronunciation وہ انہیں جو ہے اپنے پرانے tariqے اور پرانے تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھاتا تھا next question is what chips a profound classical scholar تو کیا chips جو ہے وہ یونانی کلاسک اور عدب کا جو ہے وہ اعلیٰ پائے کا فاضل تھا or what did he think about latin or greek یا وہ latini اور یونانی zubanوں سے بطلق جو ہے وہ کیا خیال کرتا تھا despite teaching for a long period تو لمبے عرصے تک پڑھانے کے باوجود he was not a good classical scholar وہ ایک اچھا کلاسک جو عدب تھا اس کا scholar نہیں تھا عالم نہیں تھا he thought of latin and greek far more as dead languages وہ latini اور یونانی کو جو ہے dead languages جو ہے وہ شمار کرتا تھا than as living languages spoken by living people زندہ جو ہے لوگوں کی بولی جانے والی جو ہے وہ زندہ زبانوں سے وہ latini اور یونانی زبانوں کو زندہ لوگوں کی جو ہے بولی جانے والی زندہ زبانوں سے جو ہے وہ کہیں مردہ زبانیں خیال کرتا تھا next is what was published in the times and what was its value روزنامہ time میں کیا شائع ہوتا تھا اور اس کی اہمیت کیا تھی some articles of latin and greek were published there تو کچھ جو ہے وہ latini اور greek کے جو ہے وہ article یا مضامین وہاں پہ publish ہوتے یا شائع ہوتے these introduced a few tags تو یہ چند ضربل امثال جو ہے مطالف کراتے تھے chips was one of the few people who could understand such things chips ان چند لوگوں میں سے تھا جو ان چیزوں کو سمجھتا تھا next question is what were the quiet enjoyments of mr chips at mrs wicker's house mrs wicker کے گھر میں chips کی پرسکون لستیں کیا تھی reading, talking, remembering, drinking tea, receiving wisters, cracking the next edition of the brookfieldian directory and writing the occasional letters were the quiet enjoyments of chips مطالعہ گفتگو یادیں چائے پینا ملاقاتیوں کا استقبال کرنا brookfield school کی directory کے اگلے اڈیشن کے لیے دروستی کرنا اور کبھی قبال لکھے جانے والے جو عدبی فن پارے تھے ان کو لکھنا جو ہے وہ chips کی جو ہے وہ پرسکون لستیں تھی next question is who was Collingwood Collingwood کون تھا Collingwood was a major وہ ایک major تھا he was uncle of Branksome وہ Branksome کا uncle تھا he was a student of chips اور chips کا student تھا once chips punished him for climbing on the roof of gymnasium ایک مرتبہ chips نے اسے gymnasium کی چھت پر چھننے کی وجہ سے سزا دی تھی later he was killed in Egypt بعد میں اسے جو ہے وہ مصر میں مار دیا گیا یا وہ بعد میں جو ہے مصر میں مارا گیا تھا that's all about short questions and answers of chapter number 3 of good bye Mr. Chips see you next inshallah with next lecture etin çکا زب کچا زب پات principles